سب سے پہلی بار تو یہ ہے ہم نے یہ دیکھا گزشتہ بیس تھی میری عمر بھی تر تالیس سال ہیں گزشتہ بیس تھی سالوں میں کہ جب جب کافر نے کوئی اس قسم کا کام کیا نا تو امت نکلی نوجوان نکلے سڑکوں پر آئے احتجاج کیا لیکن جو چیز محسوس ہو رہی ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان احتجاج کرنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بیس سال پہلے جو تھے وہ دس سال پہلے اتنے نہیں تھے اور آج اتنے بھی نہیں ہیں جو دس سال پہلے تھے بہت سارے لوگ یوسٹو ہوتے جا رہے ہیں کافر کر ہی اس لیے رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے اور ہوتی جا رہی ہے وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اس قسم کے احتجاج میں احتجاج کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں پہلے ہی میں وضاحت کر دوں میں احتجاج کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس قسم کے احتجاج سے کافر کو فرق بھی نہیں پڑھنے والا ورنہ آج تک پڑھ گیا ہوتا وہ الگ بات ہے کہ ہم کرے نہ کرے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کوئی بات غلط نہ سمجھ لیں کیونکہ اس طرح ہمارے علماء ہیں اکابرین ہیں بڑے بڑے حضرات ہیں اور اس وقت اور کوئی چارہ بھی نظر نہیں آ رہا کیا کریں تو وہ حق ہے یا حق نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ حق ہے لیکن کیا ہمارے اس احتجاج کے کرنے سے کافر کو کوئی فرق پڑھا ہے یا آج تک تیس چالیس سال میں پڑھ گیا نہیں پڑھا آگے بھی نہیں پڑھے گا فرق کب پڑھے گا جب ہم موبائل کو چھوڑ کر قرآن کو اپنائیں گے فرق تب پڑھے گا جب ہم بے حیائی کو چھوڑ کر حیاء کو اپنائیں گے آج یہ جملہ تو بہت ملتا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے کبھی ہم یہ بھی کہنے والے بن جائیں غلامی رسول میں سنت کا شہرہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں فجر کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں پردہ کرنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں حرام چھوڑنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں لوگوں کو دکھ پہنچائنے کا عمل چھوڑ دینا یہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دینا یہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں ایماندار ہو جانا یہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں ملاوٹ چھوڑ دینا بھی قبول ہے آج کسی سے پوچھو کہ نبی علیہ السلام کے لئے جان دینے کے گردن کٹوانے کے لئے تیار ہو ہاں جی بالکل تیار ہیں بھائی جان دینے کے لئے تیار ہو زندگی بھی تو دے دو زندگی دینے کے لئے تیار نہیں ہے نبی علیہ السلام کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں لیکن زندگی دینے کے لئے تیار نہیں ہے زندگی دینے کا کیا مطلب کہ اپنے آمال سنت کے مطابق لے آئیں اپنی شادییں سنت کے مطابق کتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو جن کی شادی نہیں ہوئی اپنی شادی سنت کے مطابق کرو اب ہی موت پڑ جائے گی یہی پہ ہارٹ فیل ہونے لگے گا تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا غلامی رسول میں سنت کے مطابق شادی بھی قبول ہیں ہم جب تک اپنے اندر کو لے کر نہیں آئیں گے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ تو ٹیسٹر لگاتے ہیں اب یہ احتجاج ہوا لوگ گئے انہوں نے پیچھے کر لیا نیشنل اسمبلی سے صوبائی اسمبلی سے قرار دادے پاس ہو گئیں یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے آج یہ نہیں ہوگا کوئی اور آ جائے گا وہ نہیں ہوگا کوئی اور آ جائے گا دو سال بعد کوئی اور آ جائے گا ہم آہستہ آہستہ انہتات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں نیچے سے نیچے جا رہے ہیں تباہی کا شکار ہو رہے ہیں غضہ ہماری پاک نہیں نگاہ ہماری پاک نہیں سوچ ہماری پاک نہیں کافر کے اوپر اثر پڑ جائے گا وہ ڈر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا میں پھر ارس کر دوں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہے یہ جو ہو رہا ہے جو احتجاج کر رہے ہیں لیکن اصل کفر کے اوپر حیبت کہاں سے آئے گی وہ عمل اور کردار سے آئے گی پھر اسی طرح ان سوشل میڈیو پر ایک اور بہت بڑا معاملہ یہ کافر ہی ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم جذبہ ایمانی کے تحت کافر کے عالا کار بن رہے ہیں خوب جذبہ ایمانی کے تحت وہ کیا ایک تصویر آئے گی نعوذ باللہ کہ جی کلمہ لکھاو ہے اس کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہوئے یا یہ آئے گی کہ یہ فلاں لوگوں کی ویب سائٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے وہ خود ہی بھیج دیتے ہیں جن کی ہوتی ہے وہ خود بھیجتے ہیں ہمیں اور ہم خوب جذبہ ایمانی کے ساتھ جن کو نہیں پتا ہوتا نہیں پتا لگ سکتا ان کو بتاتے ہیں انہی کے عالاکار بن رہے ہوتے ہیں جس چیز کو ختم کرنا اس کے تذکرے بند کر دیے جاتے ہیں جس چیز کو ختم کرنا اس کے تذکرے بند کر دیے اس کو ذکر میں نہیں لیا جاتا ہے خاموش ہو جائے جاتا ہے ایسی چیز ہے ڈیلیٹ کر کے ختم کریں ایک تصویر آئے گی جن عوضباللہ قرآن پاک گٹر میں پڑے ہوئے ہیں اس کو بھیج رہے ہیں مستقیل بھیج رہے ہیں اور ایک نیچے لکھاؤں لانت بھی کرو اور شیئر بھی کرو یہ تو ہم انہی کے عالاکار بن رہے ہیں ان چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا بھیج رہے ہیں